یہ بات یاد رکھیں کہ جب پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اور جھوٹی خبریں فیلائی جاتی ہیں تو کبھی کبھی حق اتنا اندر دبا دیا جاتا ہے کہ اسے اُبھار کے باہر لگنا بڑا مشکل ہوتا ہے اور اچھے خاصے لوگ بھی پروپیگنڈے کے شکار ہو جاتے ہیں اور جن لوگوں نے باتیں اپنی طرف سے گھڑی ہیں بنائی ہیں اچھے خاصے لوگ کبھی کنفیوز ہو جاتے ہیں اور ان کی بولی بولنے لگتے ہیں کہ بھئی ہو سکتا ہے ایسے ہی ہو آپ دیکھیں اہدی رسالت کا واقعہ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہیات ہیں زندہ ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں آپ کی ازواج متحرات میں امت کی ماںوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوں میں سب سے افضل اس وقت سب سے افضل ترین اور سب سے محبوب ترین جو بیوی تھی وہ اممہ آئیشہ رضی اللہ عنہ ہے اممہ آئیشہ رضی اللہ عنہ پر دین کے دشمنان منافقین ایک الزام لگاتے ہیں ایک بہتان لگاتے ہیں بہت ہی غلط بہتان لگاتے ہیں اس بہتان کو یہ بہتان باز یہ جھوٹے لوگ یا محکار لوگ اس کو اس طرح سے مشہور کرتے ہیں اور ایسا پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ اس میں تین صحابہ کرام بھی ان لوگوں کی باتیں سن کے کنفیوز ہو جاتے ہیں اور وہ جس طرح سے پروپیگنڈا کر رہے تھے کسی طرح سے ان کی بھی کچھ باتیں وہ لوگ بولنے لگے حالانکہ یہ صحابہ تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نشاور کرنے والے تھے نبی موجود ہیں نبی کی بیوی پاک باز بیوی موجود ہیں اتنا سب کچھ ہونے کے بہوجود بھی تین صحابہ اس پروپیگنڈے کے شکار ہو گئے جو منافقین نے رچایا تھا اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پروپیگنڈا جب برپا کیا جاتا ہے تو اس کے اثرات کتنے شدید ہوتے ہیں کہ نبی کی موجودگی میں صحابہ اکرام کی موجودگی میں ان سب کے موجودگی میں سب سے بہترین دور میں اس کا یہ اثر ہوتا ہے کہ کچھ صحابہ اکرام اس کے اثرات کی شکار ہو جاتے ہیں حق کو اس طرح سے چھپایا اور باطل کا اس طرح سے پرچار کیا کہ روئے زمین پر کوئی ایسا سورس نہیں تھا کوئی ایسی عدالت نہیں بچی تھی کوئی ایسا طریقہ نہیں بچا تھا کہ جھوٹوں کو ایکسپوز کیا جائے اور سچائی کو نکال کے باہر لائے جائے کسی کے بس کی بات نہیں تھی کہ اس معاملے کو کیسے ہنڈل کیا جائے بلاقر اللہ رب العالمین آسمان سے وہی نازل کرتا ہے قرآن کی آیتیں نازل ہوتی ہیں اور اما عائشہ رضی اللہ تعالی انہا کی صفائی بیان کی جاتی ہے کہ وہ پاکباز ہیں اور جن لوگوں نے یہ بات گڑھی ہے وہ تمہارے ساتھ رہنے والے ہیں منافقین کی کارستانی ہیں ان لوگوں نے یہ جھوٹ پھیلایا ہے جب اللہ رب العالمین گواہی دیتا ہے اللہ رب العالمین سچائی علاقے سامنے رکھتا ہے تب جا کے حقیقت سے پردہ اٹھتا ہے حقائق کو اس طرح سے دفن کیا جھوٹ کا ایسا پروپیگنڈا کیا کہ اللہ تعالیٰ کو آسمان سے وہی نازل کرنی پڑی اللہ تعالیٰ نے وہی نازل کر دی تب جا کے دودھ کا دودھ پانی کے پانی ہوا اس کے بعد ان تین صحابہ اکرام پر کھوڑے لگائے گئے تین صحابہ جو ان سے متاثر ہو گئے تھے ان کو سزا دی گئی کہ آپ لوگوں نے ان کی باتیں کیوں کی ان لوگوں نے جو اتحامات لگائے تھے ان کی بولی تم نے کیوں بولی تو آپ دیکھیں اس وقت تین گروہ تھے جب یہ معاملہ اٹھا اممہ آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب اعظام لگا تو مومنین کی صحابہ اکرام کے تین گروہ تھے ایک گروہ وہ تھا جو اممہ آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حسن نظن رکھتا تھا اور ان کا کہنا تھا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا دوسرے کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو اس بارے میں مطلب ان کی کوئی رائے نہیں تھی مطلب وہ کوئی تفسرہ نہیں کر رہے تھے وہ کوئی فیصلہ نہیں دے رہے تھے وہ کسی طرح کی بات نہیں کر رہے تھے یا کہہ لیے کہ وہ خاموش تھے یقین ان کا بھی حسن نظن تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اممہ آئیشہ رضی اللہ کے تعلق سے لیکن جو منافقین کے فیلائے باتیں تھیں ان کے تعلق سے اپنے زبان نہیں کھولا تیسری قسم کے لوگ وہ تھے جنہوں نے ان سے متاثر ہو گئے اب جب اللہ کی طرف سے فیصلہ آیا اور براج ظاہر کی گئی تو جن لوگوں نے تائید کی تھی وہ بھی ان کا بھی کچھ نہیں بگڑا جو خاموش تھے ان کا بھی کچھ نہیں بگڑا بگڑا ان کا جنہوں نے زبان کھولے جو اصل مجرم تھے وہ تو وہ تو ایکسپوز ہوئے ان کی تبار چھوڑو لیکن وہ جو سیدھے سادھے لوگ تھے اچھے خاصے لوگ تھے جن کا اس معاملے سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا انہوں نے اپنی زبان اس طریقے بول کے اور اس طریقے بارے میں رائے دے کے یا تفسرہ کر کے انہوں نے اپنے آپ کو بھی سزا کا مستحق کرا دے دیا بنا لیا اور پھر ان کو سزا بھی دی گئی آپ سوچیں کہ یہ یہاں اس واقعے سے ہم کو سبق سیکھنا چاہیے کہ جب پروپیگنڈے پھیلائے جائیں جھوٹ پھیلائے جائے اعظام لگائے جائے تو ہمیں بگے سوچیں سمجھیں کسی بھی تفسرہ نہیں کرنا چاہیے ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبق ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن